جیوٹیوب چینل میں آبائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آبائیوں نے میرا جینل اپ تیک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والا نیا عمل آبائیوں کو ملتا رہے آج کے عمل میں بہت ہی ایک زبردست میں طریقہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو جس سے آپ ایک رات کے عمل سے آپ تین پریوں کو حاضر کر سکتے ہیں اس عمل کو صرف مردہ زراد کر سکتے ہیں بشک وہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں کیونکہ اس عمل میں تین پریوں حاضر ہوتی ہیں انسانی شکل میں جوان لڑکیوں کی شکل میں حاضر ہوتی ہیں اور ان سے کسی ایک سے ہم بستری کرنی پڑتی ہے اس کے بعد ہوانا کوئی بھی جائز نجائز کام آپ اس سے لے سکتے ہیں کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں تو کچھ عمل کی شرائط ہیں وہ آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے آپ کو سمجھ آجائے گی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ عمل ایک خالی کمرے میں ہوگا جہاں پہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہ ہو تھوڑا بہت سمحان اگر پڑا ہے کمرے میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کمرے میں آپ نے جانا ہے اور دن کا خیال رکھنا ہے یہ عمل صرف اور صرف بودھوں کی رات کو ہوگا بودھ کی رات کو یعنی کہ ویڈنس ڈے کی رات کو یہ عمل آپ کر سکو گے ہفتے میں صرف ایک بار عمل ہوتا ہے اور ہفتے میں ایک بار جسے آپ حاضر کر سکتے ہیں ان پوریوں کو آپ نے کن کن جزوں کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے جس دن عمل کرنا ہے اس دن گوشت استعمال نہیں کرنا گوشت نہیں کھانا کسی قسم کا کوئی گوشت آپ نہ کھائیں عمل کے دوران عمل والے دن جس دن رات کو آپ نے عمل کرنا ہے اس کے بعد رات کو اشاہ کے بعد آپ کسی بھی ٹائم اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں اشاہ کے بعد آپ کمرے میں چلے جائیں آپ کو کچھ ڈسٹرب نہ کریں اپنے کالے رنگ کا سوٹ استعمال کرنا ہے کالے رنگ کے کپڑے پہننے ہیں برکل کالے رنگ کے ہوں کوئی دوسرا گلو آپ نے نہیں پہننا یہ پہننے کے بعد آپ نے کمرے میں چلے جانا ہے اس کے بعد آپ نے کالے رنگ کی سیاہی سلکھنے والا پینے کے پوائنٹر آسل کرنا ہے کمرے میں بیٹھ جانا ہے زمین کے اوپر بیٹھ کی عمل ہوگا زمین کے اوپر بیٹھ جانا ہے اپنے قریب ایک دھونی جلا لینے یا سندل کی سندل کی دھونی جلا لیں اگر دھونی نہ ملے تو سندل کی اگر بطی بھی جلا سکتے ہیں آپ نے یہ نقش اپنے بائیں ہاتھ کی اوپر لکھنے یہ جو نقش دیا جارہا ہے بلکل جیسے دیا ہوا ہے آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کی اوپر یہ نقش لکھنے نقش لکھنے کے بعد یہ آپ کا کام پورا ہوا اس کے بعد آپ نے یہ عبارت پڑھنی ہے جو آپ کے سامنے دی ہوئی ہے یہ عبارت بھی جیسے بلکل لکھی ہوئی ہے جیسے دی ہوئی ہے ایسے ہی پڑھنی ہے اس کی پڑھنے کی جو تداد ہے وہ ہے تین ہزار ایک بار تین ہزار ایک بار آپ نے پڑھنی ہے پڑھنے کے دوران آپ نے لگاتر پڑھنی ہے مطلب کہ جگہ نہیں بدلنی ایک کی جگہ پر بیٹھ کے پڑھنے پڑھنے کے دوران اگر کوئی چیز محسوس ہو کسی چیز سے ٹرنا نہیں ہے بلکل خوف نہیں کرنا جیسے آپ پڑھائی پوری کرو گے اس وقت حاضری ہوگی تین لڑکیوں کی شکل میں حاضری ہوگی اور وہ بلکل انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے بلکل لنگی ہوگی تو آپ نے کوئی دورنا نہیں آپ کو پوچھیں کہ کیوں حاضر کی ہے تو آپ نے کہنا کہ میں اپنا یہ فلانا کام کروانا چاہتا ہوں جو آپ کام کروانا چاہتے ہیں وہ بتا دیں اس کے بعد وہ کہیں گے کہ آپ نے کسے کام کروانا ہے ان تینوں میں سے تو جو آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت لگی جسے آپ کام کروانا چاہتے ہیں ان میں سے ایک آپ پتا دیں اس کے بعد اسے ہم بستری کریں اور وہ آپ کا کام کرے گی ہم بستری کرنے کے بعد باقی جو دو ہوں گی وہ چلی جائیں گی جب آپ کا کام پورا ہو جائے اسے بھی آپ بھیج سکتے ہیں اس طریقے سے یہ بلکل آسان سامرلہ صرف دھونی کا خیال رکھنا ہے آپ نے دن کا خیال رکھنا ہے ٹائم کا خیال رکھنا ہے آپ کا عمل کام یاب ہوگا اجازت لینے کے بعد بہت ہی لا جواب عمل ہے اس کو کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سپریوں کا ٹرانسفر آپ کو پوری زندگی کے لیے مل جائے یعنی عمل میں کروں حاضری آپ کے پاس ہو جائے جب دل کرے آپ اس کو حاضر کر سکتے ہیں یا کوئی بھی جائز نہ جائز کام کروانے کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے یہ دیئے کہ نمبر پر آپ مجھے میسل کر سکتے ہیں وٹس اپ کے اوپر اجازت لینے کے لیے آپ اس پر میسل کر سکتے ہیں